اور اس سال دیش آزادی کی پچھتروی سالگرہ منائے گا بارہ مارچ سے آزادی کا جشن بھی شروع ہو جائے گا جو پچھتر ہفتے تک چلے گا جیہاں سوہ تنترتہ دوست کے جشن کو خاص بنانے کے لیے پی ایم موڈی کی ادھکشتہ میں ایک ہائی لیول کمیٹی گٹھت ہوئی ہے جس کی آج بیٹھک ہونے جا رہے ہیں اور اس بیٹھک میں پی ایم موڈی کے علاوہ سونیا گاندھی بھی موجود رہیں گی دیش کو آزاد ہوئے پچھتر سال پورے ہونے جا رہے ہیں وہ خاص موقع آنے ہی والا ہے جب ہندوستان کی جنتہ دیش کے گوروشالی اتحاس کو یاد کرتے ہوئے آزادی کا پچھتر ہوا جشن منائے کی دیش کی آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کی خوشی میں بڑے جشن کی تیاری ہے اس جشن کو بہت خاص اور یادگار منانے کے لیے خود پردھان منتری موڈی اپنی نگرانی میں روپ ریکھا تیار کریں گے آزادی کے جشن کو خاص منانے کے لیے پی ایم موڈی کی ادھیاکشتہ میں دو سو انسٹ سدسائی ایک ہائی لیول کمیٹی گھٹیت ہوئی ہے جس کی آج بیٹھک ہونی ہے اس کمیٹی میں کاؤنگریس ادھیاک سونیا گاندھی پشیم بنگال کی مکھے منتری ممتا بیرچی نسی بی پرموک شرط پوار بی جے پی کے ورش نیتا لالکرشن آڈوانی سمیت کئی نام شامل ہی سنسکریتی منترالے کے مطابق یہ کمیٹی بھارت کی آزادی کے 75 سال ہونے کے افسر پر کاریک رموک کی روپ ریکھا کے لیے نیتی نیردیشن اور مارک درشن کا کام کرے گی اس کے تحت 15 آگست 2022 کے 75 ہفتے پہلے یعنی 12 مارچ 2021 سے جشن کی شروعات ہو جائے گی اسی دن مہاتمہ گاندھی کے اتحاس ایک نامک ستیاغ رہ کی 91 ورش گارڈ بھی ہے ٹیم نیوز دیشن